القسم الاخير من هذا الكتاب المبارک ختم فيه المؤلف رحمه اللہ تعالی بذکر ما يكون مما يكون بعد الموت الایمان بالیوم الاخر اور جو ختم کیا ہے اس کو مولی فرحانت اللہ علی نے و یہ ہے کہ ایمان بالیوم الاخر پر ایمان رکھے انگی آخر دن پر ایمان رکھے اس جز پر ختم کیا ہے نعم و ذکر في وجوب الهجر بلد الكفر الى بلد الاسلام باقی لقیام الساعة اور کہا ہے کہ انسان بلد اسلام کتب خشت کرے بلد کفر سے نعم ایضا ذکر المؤلف في تعریف ابن القیم رحمه اللہ للطاغوت اور طاغوت کی تعریف کو ذکر کیا ہے جس کو ابن قیم افتلال نے ذکر کیا ہے طاغوت من التغیام من التجاوز ما تجاوز بالعبد الحد تجاوز بعض العباد الحد و يعبد الاشجار والاحجار یہ اشجار والاحجار يعبد ہے تجاوز فيها الحد طاغوت یہ ہے کہ بند عبادت میں حد کو پار کر جائے نعم تجاوز الحد في العلماء والعمراء اطيعهم في معصد اللہ لا طاعت المخلوق في معصد الخالق اور حد سے پار کرنا یہ بھی ہے کہ انسان بند کو اس طریقے سے عباد کرے کہ اس کے اوپر منظر تک پہنچا دیں طاغوت کثیرون و رؤوسهم خمسة طاغوت کی بہت سارے قسمیں ہیں اس میں سے جو رؤوسا ہے وہ پانچ ہیں نعم الاول ابلیس نعوذ باللہ من پہلا ابلیس ہے ہم اس سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جس کی عبادت کے جائے وہ اس سے راضی ہوتا ہے خوش ہوتا ہے یعنی کہ کسی شخص کے سامنے وہ چھکے اور جو گرن اقباد اس سے خوشی کا اظہار کرتا ہے تو یہ تواغت میں سے نعم الثالث من دعا الناس لعبادت نفسی مثل فرعون تیسر یہ ہے کہ خوشش اپنی نفس کی عبادت کی طرف دعوت دے جیسے کہ فرعون تھا نعم الرابع من ادعا شيئا من علم الغیب یعنی قال تقوم القیامة یوم كذا غادا یا موت فلان غادا یا فوجن فریق الفلان هو اللہ کاذب و کافر کفر اکبر چوزا داغوت وہ ہے جو یہ دعاوہ کرے کہ وہ علم غیب کو جانتا ہے اور یہ کہے کہ قیامت فنادن قائم ہونے والی ہے یا فناد شخص کل مرنے والا ہے یا اس طریقے سے وہ علم غیب کے دعاوہ کرتا ہے تو وہ کافر ہے نعم الخامس من اعتقد ان الحکم بما انزل اللہ حکم غیر اللہ مساوئے لحکم اللہ او احسن من حکم اللہ معتقد ان هذا هذا کفر کفر اکبر پانچوائی ہے جو یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ فیصلہ اللہ رب العالمین کے فیصلے کے موافق ہے یا اللہ رب العالمین کے فیصلے سے وہ افضل ہے تو وہ بھی کافر ہے نعم لیکن ان اعتقد ان حکم اللہ عجب ان يطبق لیکن قدم حکم القوانین لغرض من اغراض الدنیا هذا کفر ان دونہ کفر کفر اصغر على خطر عظیم اگر پھر یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو نازل کیا ہے وہی افضل اور وہی اچھا ہے لیکن کبھی اللہ رب العالمین کی نازل کرتا ہے حکم کی علاوہ حکم کسی دنیوی غرض غرض و غایت یا پھر جاہو من سب کی محبت میں یعنی کفر اصغر ہیں کفر اکبر نہیں ہیں بہذا والللہ الحمد تم الشرح المختصر لہذا المتن المبارک نريد اننا دائما نقرأ هذا المتن نراجع نحفظ الادلہ نحفظ التعریفات نحفظ التقسیمات لہذا المتن الحمدللہ یہاں سے یہ اصول اثراسہ ہے کہ جو ترجمہ ہے وہ ختم ہوئیاتا ہے اور ہمارے پر یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو احفاظ کریں ہم اس کو یاد کریں اس سے ہم تعلیم دیں اور جو کچھ بھی ہیں اس میں عمل کرنے کی کوشش کریں خاص کر کے جو دلیلیں اس میں بیان کی گئی ہیں دلیلوں کے یاد کریں اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم لوگو التوحید پر قائم دائم رکھیں وصل اللہ رب العالمین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین